موسیقی اسلام علیکم خوادین و حضرات میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہ آج سے آٹھ ماہ قبل تحریک انصاف حکومت کو ناکس موشی کارگردگی کے بنیاد پر اپوزیشن نے اس حکومت کا خاتمہ کیا آج اس حکومت کو آٹھ ماہ مکمل ہو چکے ہیں اور ہم نے سوچا کیوں نہ ایک سیریز آف ٹرانسمیشن آپ کے خدمت پیش کی جائے جس میں ہم ایک ایک کر کے ان کی موشی کارگردگی کو ایکنومک انڈائسز کو آپ کی خدمت پیش کریں آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ انڈیکس پر بات کریں جو ہے برامداد ایکسپورٹس اس کے لئے ہمارے ساتھ موضوع شفاعت حسین صاحب ان کی ایک بڑی کین گہری نظر رہتی ہے ایکنومک انڈائسز کے اوپر ان سے استفادہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ برامداد کے بنیادی طور پر کسی ملک کے لئے کیا اہمیت ہوتی ہے جی اسلام علیکم شاہر بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اور جی بالکل آپ نے ایک اچھا ٹاپک لیا ہے برامداد کیونکہ پاکستان کی ایکنومی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس جس حساب سے گروہ کرنی چاہیتی اس پورے ریجن میں جو دوسرے گرنٹریز ہیں جس حساب سے ایکسپورٹس گروہ کی ہماری ایکسپورٹس حساب سے گروہ نہیں کی تو ایکسپورٹس سے یہ ہوگا کہ جو ایکسپورٹس بڑھنے سے ہمارے ملک میں ذرہ مبادلہ آئے گا ہمارے پر فورن ایکسینج آئے گا ٹھیک ہے ہمارے انڈسٹریز گروہ کریں گی جوب اپورچینٹیز نکلیں گی اس کے علاوہ جو ہے لوکل ڈیمانڈ بھی اسے بڑھتی ہے تو ایکسپورٹس پاکستان جیسے کنٹری کے لیے جہاں پر ڈالر انفلو نہیں ہے وہاں پر ہم ایکسپورٹ ایک ایسا میکانیزم ہے جس کے ثروح ہم اپنے ملک میں فورن ایکسینج ذرہ مبادلہ دے کر کے آ سکتے ہیں اور آپ کو بتا ہے تحریک انصاف حکومت نے اپنے دور میں کافی ریفارمز کیے اس طرح کے اور اس طرح کے انیشیٹیوٹی جس سے ہماری ایکسپورٹس میں کافی اضافہ ہوا تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم پچھلے تین حکومتی ادوار کا جو ایک جائزہ لیتے ہیں کہ کس کے دور میں کتنی ترقی ہوئی ایکسپورٹس میں تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ حکومتی کارکردگی کیسی رہی تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوہزار تیرہ جو پیورس پارٹی کی حکومت کا آخری سال تھا اس میں ہماری جو ایکسپورٹ آف گوڈز ایکسپورٹ آف سرویسز ملا کے بتا رہا ہوں یہ تقریباً تھرٹی ون بلین ڈالر رہی اور جو کہ ایک اچھا نمبر تھا دوہزار تیرہ میں لیکن جب دوہزار اٹھارہ میں جب نون لکھی حکومت ختم ہوتی ہے ان کا جب سال کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ ہماری ایکسپورٹس یہ ہے وہ تھرٹی ون بلین ڈالر سے کام ہو کر کہ تھرٹی بلین ڈالر آ جاتی یہ میں راؤنڈ کر کے بتا رہا ہوں تو اب آپ یہ دیکھ دیں کہ پاکستان جیسے کرٹنٹی جہاں پر ہمیں ایکسپورٹس کی ضرورت ہے وہاں پر پانچ سال میں ایک حکومت ایکسپورٹس کو ون بلین ڈالر گرا کے جا رہی ہے نہ کہ اس میں کوئی دس پندرہ فیصد کے ضافہ کر دی اور اگر آپ اس کو یوں دیکھنے کے اگر ہماری ایکسپورٹس یہ ہے وہ ایوری ائر ٹو ٹری بلین ڈالر سے اگر وہ بہر رہی ہوتی تو نون لکھو چاہیے تھا کہ تقریبا ٹو 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 بلین ڈالر پہ ہماری ایکسپورٹس کو چھوڑ کر جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا اچھا اب اگر آپ دیکھیں گے تحریک انصاف کی حکومت جو ان کا چوتھا سال جو آخری سال جو تھا ابھی فائنشل ایر ٹو ٹو اس نے ہماری ایکسپورٹس اینڈ سرویسز ملا کر کے یہ ہے بقریبا ٹھرٹی نائن بلین ڈالر تو کہا نون لکھ ٹھرٹی بلین پہ چھوڑ کر گئی اور تحریک انصاف صرف چار سال کے انظار ٹھرٹی نائن بلین ڈالر پہ لے کر گیا نائن بلین کا ایک انکریز ہے اور یہ تو صرف ان کی چوتھے سال کے کارکردگی تھی اور اگر اگر ان کا ٹارگٹ پانچھے سال کا فائنشل ایر ٹوانٹی تھری کا جو ٹارگٹ تھا وہ ان کا یہ تھا کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ اف گوڈز کو فورٹی بلین اور ہم نے اپنی سرویسز کو ایڈ بلین تو ہم نے اراؤنڈ فورٹی ایڈ بلین تک ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو لے کر جانا تھا تو اگر فورٹی ایڈ بلین نہیں بھی تو یہ فورٹی سکس بلین فورٹی فائی بلین تک تو پی ٹی آئی کے حکومت اس سال ایکسپورٹس کو لے جاتی ہے تو اب اگر آپ پھر دوبارہ جائیں دیکھیں نون لیگ جو ہے وہ چھوڑ کے جاری ہے تھرٹی بلین پہ اور اگر تحریک انصاف کی حکومت کو یہ آخری سال مل جاتا تو ہماری ایکسپورٹ اس وقت ڈیفنیٹلی فورٹی فائی بلین کے پاس ہوتی پانچ سال کے اندر ہم کہتے کہ ہم یہ کلیم کرتے کہ پانچ سال میں تحریک انصاف حکومت نے پندرہ بلین کا جو ہے وہ اضافہ کی ایکسپورٹس کے اندر تقریبا سی پرسنٹ کے انکریز کے ہم بات کر رہے ہیں پانچ سال کے عرصے میں یہ جو اتنی سگنفیکنٹ انکریز آئی یہ ایکسپورٹس میں اس کے بیچے کیا ایڈمنیسٹریٹیو میئر سے جس کے نتیجہ میں یہ ایکسپورٹ میں گروت ہے ہاں تحریک انصاف کی حکومت انہیں ریفارمز کیے ہیں اس طرح کے اب کی جو انڈسٹریز ہیں ان کو انسینٹیوز دیئے ہیں لیکن انڈسٹریز کا ہمیشہ سے ایک پروبلم رہا ہے کہ ان کی وہ کوسٹ آف پروڈکشن کا مسئلہ ہے تو تحریک انصاف نے الکسٹی اور گیس کی جو تاریف سے اس پہ ان کو ڈسکاؤنٹ دیا اس کے علاوہ ان کو جو کریٹ فیسلٹیز دی آسان کرزے دیئے ان کے امپورٹ ٹیوٹیز کم کی اور اس کے علاوہ ان کے ایڈنسٹریٹیو ایشیوز من کو ہیلپ ہیلپ آٹ کیا ایف بی آر کے ساتھ جو ان کے ایشیوز تھے ان کے اندر ان کو ہیلپ کیا اور ایوین کوویڈ ٹائم میں جب یہ انڈسٹری جو ہے جو ڈانورڈ جا رہی تھی تو وہاں پر ان کے لون ڈیسٹرکشنگ کی ان کے پیرول فائننسنگ کی تو پی ٹی آئی نے تو انڈسٹریز کو ایوین کوویڈ ٹائم پہ بھی جانے نہیں دیا تو تھوڑا سا میں آگے بات کرتا ہوں اس پر کہ ایکشل میں پی ٹی آئی کا جو ٹارگیٹ جو تھا وہ تھا پورٹی ایڈ بلین کا اور اور نون لگ نے ابھی تک جو پرفارم کیا یعنی پی ٹی آئیم کی گورنمنٹ نے ابھی تک پرفارم کیا اس میں یہ ہے کہ اب تک یہ صرف بارہ بلین کے ایکسپورٹ کر سکے ہیں اس میں ایکسپورٹ آف کورٹس کی بات کر رہا ہوں تو اسے صاف سے اگر پروجیکٹ کریں پاچ مہینے کی پارکردگی کو دیکھ کر کے تو یہ اس سال جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ تقریبے ٹویٹی ایٹ ٹویٹی ایٹ پائٹ فائیو بلین گورٹس کی اور ساڑھے چھے بلین آپ کر لے اگر سرویسز کی تو یہ مل ملا کر کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے اس سال تھرٹی فائیو بلین سے اوپر نہیں جاتی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایکسپورٹ بہت مشکل ہے کہ تھرٹی فائیو بلین بھی ٹچ کر سکے جس طرح کی ہماری ایکنومک سچوشن ہے چانسز ہیں کہ یہ تو نمبر اس کے اور نیچے ہی جائیں گے تو اب ہم اندازہ لگائیں کہ پیوٹی ای کی حکومت ٹارگٹ کر رہی فورٹی فائیو بلین لیکن ان کو ٹاپل کر کے جو ایک آپ نے ایک اور حکومت لائی گئی وہ کیا اچیف کر رہی ہے only تھرٹی فائیو بلین تین ملین کا جو ہے ٹوٹل لاس اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں اس حکومت نے ہم کو کیا ہے اور ہمارے سمجھا دیجئے کہ جب انفلوز آپ کے مول میں کم آتے ہیں اور جب کوئی اگریسیب لی امپورٹس کو کرنا پڑتا ہے بیلنس آف پیمنٹ کے ٹرائسز کو اوبرٹ کرنے کے لیے تو اس کے کام آدمی کے زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جی بالکل دیکھیں ہمارے ڈالر ان فلو کے کم ہونے کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ریزرور پر پریشر پڑتا ہے ہمارے جو ریزرور جب ہمارے جو کیا کہتے ہیں ڈالر جب ہمارے ریزرور سے نکلتے ہیں تو ہمارا روپیا جو ہے وہ بے قدر ہوتا ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے ہم کو تو ہمارا کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ اس سے بڑھتا ہے یعنی کہ ہمارے جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بیٹوین کے جو جو ڈیفرنس ہے خسارہ جو وہ بڑھتا ہے اس کے لئے پھر ہمیں جو ایکسٹرا بورنگ کرنی پڑتی ہے تو اور جب آپ بورنگ کریں گے تو آپ آنے والے سالوں میں پھر آپ کو زیادہ ہیوز ڈیٹ ریپرمنٹس کرنی پڑتی ہیں تو اس میں اسی لئے ضروری ہے کہ ہمیں ایمپورٹ بیس ایکسپورٹ بیس ایکونی کی طرح ہمیں جانے کہ ہم اپنا ریوینیو اپنا ہم ڈالر جنریٹ کریں نہ کہ ہم بوروئنگ کر کے ہم لے کر کے آئیں اچھا اس میں ایکسپورٹ میں اگر آپ تھوڑا سا ہم آگے کچھ بھی چلتے ہیں ہم ٹیکسٹائل پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ جو ہماری گوڈس ایکسپورٹ کا سب سے بڑا سکسٹی پرشنٹ چاہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی ہماری سال میں آئے کہ پچھلے دس سالوں میں یعنی دو ہزار دس سے دو ہزار بیس تک کے بات کر رہے تو ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سی وہ تقریبا بارہ سے تیرہ بلین ڈالر کے بیٹوی فلوٹ کرتی رہی پرٹی کی نہیں پی ایمیلل کی حکومت جو ہے وہ تھرٹین پنٹ فائف پہ چھوڑ کے جاری ہو اور تحریک انصاف اس کو لے کے جاتی ہے نائنٹین پنٹ فور نائنٹین پنٹ فائف پہ اور اس حکومت کی جو کارکردگی ہے آج میں نے ایک ویڈ بھی کیس کے اوپر اور آج بلکہ اپنمہ بتا رہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں جنوری آن ورڈ جو ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہے ون بلین سے بھی نیچے چلے جائے گی انیوے تو ان کی جو کارکردگی ہے دیکھ کے لگتا ہے کہ اس سال ہماری جو ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً سیونٹین بلین سے اوپر نہیں جانی اگر ہم پھر اس میں نقصان ہے کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم ٹونٹی فائی بلین پر تھا وہ بھی میٹ نہیں کر پا رہے اور یہی علمیاں یہی حال جی بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو میٹ کرنا تو دور کی بات انہوں نے اپنے لئے جو ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا وہ بھی اچھی نہیں کر سکتے اور یہی علمیاں جو ہے وہ ہماری ہماری ٹیکنالوجی ایکسپورٹس کے ساتھ بھی ہے کیونکہ اگر ٹیکنالوجی ایکسپورٹس کو دیکھیں تو آپ مطلب پہلی دفعہ یعنی نور لیگ کا جو آخری سال تھا پہلی دفعہ پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ایکسپورٹس تھی وہ تقریباً ون بلین پہ تھی اور تحریک انصاف حکومت نے اپنے تیسرے سال میں اس کو ڈبل کر کے ٹو پوائنٹ ون پہ لے تیسرے سال اور پھر چوتھے سال میں اس میں فردر انکریز آیا ٹو پوائنٹ سکھ بلین تو میرے کہہ رہے کہ مقصد ہے کہ تحریک انصاف جو ٹیکنالوجی کے اوپر جو کام کر رہی تھی لیپ ٹوپ نہیں بات رہی تھی وہ اس طرح کے میجرز لے رہی تھی اس طرح کے بینفرٹس اور انسینٹیوز دے رہی تھی جس کی بجا سے ہماری جو ٹیکنالوجی کے ایکسپورٹ اوپر جا رہی تھی اور ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا میں امین الحق ساپو کوٹ کروں گا میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی تھی وہ پائیو بلین کوٹ کر رہے تھے لیکن چلے فائیو بلین تھوڑا زیادہ ہو جاتا اگر ہمیں ایمین فور بلین بھی اگر ہم اچیف کر لیتے اپنے ٹارگیٹ کے حساب سے تو یہ ایک اچھا جمپ ہوتا ہے یعنی کہ ٹو پائنٹ فو سکس بلین سے پی ٹی آئی اپنے آخری سال میں لے کے جاتی ہے پور بلین اچھا ابھی تک جو نمبرز آئیں پیڈیم حکومت کے اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ یہ کوئی گروت تو نہیں آئے گی ہارڈلی میبھی کہ نمبر میچ کر لیں لیکن گروت مجھے نظر نہیں آ رہی یہ اس سال بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ٹو پائنٹ فائی ٹو پائنٹ سکس بلین پہ ہماری تیکنولوجی ایکسپورٹ اینڈ کرے گی جو کہ ہمیں فور بلین پہ کرنا چاہیتا تو مطلب یہی دکھ ہوتا ہے اب تک ہمیں صرف پانچ مہینے کے اندر ایکسپورٹ ریمیٹنسز فورن ڈائرک انویسمنٹ سم ملا کر کے ہم کو اس میں اب تک فور ٹو فائی بلین کا تو سٹریٹ اوی لوس ہو گیا اس کے علاوہ ریزرز ہمارے جائے وہ پانچ سی بلین کے ریزرز ہمارے کم ہوئے ہیں اور تو اینیوی آنے والے مہینوں میں پھر دیکھتے ہیں جب کیا ہوتا ہے الیکشن کے بعد کی کیا سیناریو بنتا ہے آپ کچھ بات کر رہے ہیں تو میرے خالصے شاف شاف کا جو ہے وہ نیٹ کا کچھ ایشو ہے تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ اب ہمیں جو ہے وہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی گی تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جہاں پہ انہیں اپنا کیا کہنا چاہیے کہ مومنٹم چھوڑا تھا جہاں پہ مومنٹم بریک ہوا تھا وہیں سے پی ٹی آئی کی حکومت اس کو کنٹینیو کرے گی اور انشاءاللہ ایک سال کے اندر وہ ڈیفینٹلی اپنی اپنے ٹارگٹ کو دوبارہ سے میچ کرنے لگیں گے اور اچیف کریں گے میں خلابید نہیں رکھتے ہم لوگ جازت دیجئے اللہ حافظ